اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل اور میں ہوں حماد سعید آج پھر سابقہ پروگراموں کی طرح بات کریں گے عجب کرپشن کی غضب داستانوں کے حوالے سے پنجاب بھار میں شروع کیا جانے والا نجائد سجاوزات کے خلاف اپریشن ایک دھوکہ ہی ثابت ہوا ہے حکومت کی طرف سے کرونوں روپے لگائے گئے پیٹرال کی مد میں مشنری کی مد میں لوگوں کو ہائر کیا گیا مزدور بلائے گئے سٹی ڈسٹک گورنمنٹ کا عملہ کارپریشن کا عملہ واسا کا عملہ پی ایچے کا عملہ لگایا گیا اور زور و شور سے ایک آپریشن جاری کیا گیا کہ جناب ہم نجائد تجاوزات کو گراہ کر دم لیں گے اور پورے پنجاب کے اندر کہیں کسی سڑکے کنارے آپ کو کوئی نجائد تجاوزات نہیں ملیں گی یہ تجاوزات ہیں کیا یہ تجاوزات کیسے بن جاتی ہیں انیس سو سنتالیس سے عزاب ہونے والا پاکستان آج تک تجاوزات کی زد میں کیوں ہے اس سوالوں کا جواب جو ہے یہ تو سٹی ڈسٹک گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے یا ان اداروں سے پوچھا جا سکتا ہے جو اس میں ملوث ہے مثال کے طور پر سٹی ڈسٹک گورنمنٹ ال ڈی اے پی ایچ اے واسا یہ ٹی پا یہ تمام ادارے اس میں ملوث ہیں سڑکوں کے گردوں نوا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ متعدد ریڈی ہیں کھڑی ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ غریب لوگ ہے ہم ان کے خلاف کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو اٹھاتے ہیں یہ پھر آ جاتے ہیں اور ہم ان کی ریڈیوں کو پکڑتے ہیں یہ ریڈیوں لے کے پھر یہاں پر گھس جاتے ہیں یہ دراصل بلکل ایک ڈرامی اور ڈرامی گیر پالسی ہے اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بلکل جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ انوالمنٹ سٹی ڈسٹ گورنمنٹ کی ہے جہاں کا تیہ بزاری کا عمرہ جو ہے وہ مہانہ کروڑ روپے وصول کرتا ہے ان ریڈی بانوں سے میں نے اپنے طور پر جب ریڈی بانوں سے پوچھا کہ جناب یہ جین مندر کے قریب لگائی جانے والی فروٹ منٹی ریڈیوں کی بہت بڑی ایک مارکٹ ہے اس کے بعد شالہ مہرباغ سے شروع ہو جائے اور واقع بارٹر تک بے انتہار ریڈی کے نظر آئیں گے اسی طرح انجننگ یونیورسٹی سے شروع ہو جائیں تو شالہ مہرباغ تک بے تاشا ہے کنال روڈ کے اوپر اگر ہم دیکھنے تو کنال روڈ کے اوپر آپ کو گول کپے لگے نظر آئیں گے اور اس کے بعد پھر جیسا ہی ہم مغلپورا کروس کرتے ہیں تو جلو تک بھی انتہار ریڈی کے نظر آئیں گے یہ تمام ریڈی بان جو ہے ہر روز قریباً ایک سو سے دو سو روپے ادا کرتے ہیں اور ان دو سو روپوں کے اندر اگر آپ روز دو سو دیکھیں تو اس وقت کام از کام لہور کے اندر چھ ہزار ریڈی ہیں اور آپ ضرب دے لیں دو سو کو کہ آپ دیکھیں گے کہ بے انتہا پیسہ جو ہے یہ تحب ذاری کاملہ جو ہے ان سے رسول کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر یہ مہانہ نہیں ہے یہ روزانہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اوپریشن شروع کیا گیا تو کہا گیا کہ اب جو ریڈییں ضبط کر لی جائیں گی یہ واپس نہیں کی جائیں گی مگر خوش قسمتی سے یہ ریڈییں ان ریڈی بانوں کو واپس دے دی گی کیونکہ دو سو روپیہ روز آنا بند ہو چکا تھا تحب ذاری کی عملے کو اسی طرح ہم ایک اور برانچ کو دیکھتے ہیں وہ برانچ جو ہے وہ بھی اسی سے مطلقہ ہے وہ بلڈنگ برانچ ہے ال ڈی اے کی سٹی ڈسٹر گورنمنٹ کی آپ دیکھیں لاہور کے اندر ایک سروے کے مطابق چار ہزار سے زائد کمرشل عمارتیں جو ہیں یہ نجائز بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی ان کے نقشہ جات نہیں جمع اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ میار کے مطابق بنی ہے یہ نہیں بنی یہ کوئی نہیں بتا رہا یہ بلڈنگیں اندرون شہر وال سٹی کے اندر بھی قائمہ روز بن نہیں ہے جبکہ وال سٹی آتھارٹی کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے فعال ادارہ ہے پاپنجاب کے اندر وال سٹی آتھارٹی لیکن یہاں پر بھی جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں بلڈنگیں بن چکی ہیں مارکٹ جس کے اندر اندرون شہر لہاری گیٹ یکی گیٹ موچی گیٹ ان کے اندر بہت ساری نئی عمارتیں بن رہی ہیں جو بغیر نقشوں کے بن نائی جا رہی ہیں اور وال سٹی آتھارٹی کا عملہ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے اور لاکھ روپے بصول کر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر اور کروہ روپے مہانہ یہ کمار رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ہم لاہور کے اندر سروے کی بات کریں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چار ہزار سے زائد کمرشل عمارتیں جس میں سب سے زیادہ عمارتیں جو ہیں وہ ہارل روڈ کے اوپر بن رہی ہیں جو کہ نجائز جس کو کہا جا سکتا ہے ان کی نقشہ جات موجود نہیں ہیں اور یہ ناکس میٹریل سے بنائی گئی عمارتیں ہیں اور صرف ایک عمارت دوسری عمارت کے سارے کھڑی ہے اور خدا نہ خاصتہ کسی بھی بڑے سانئے کا موجب بن سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو بژلی کا نظام ہے وہ درم برم ایتلے ہم بژلی کے نظام کی تو بعد میں بات کریں گے ابھی صرف بلڈنگوں کے نجائز تجاوزات کی بات کی جا رہی ہے تو یہ وہاں پر ان اگر بلڈنگوں کو جرمانے کرنے شروع کیے جائے تو کم از کم بھی پندرہ سے بیس ارب رپیہ ہم اکٹھا کر سکتے ہیں لہو اور لہو سے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نہیں اور وزیراعلا پنجاب جو نگران وزیراعلا ہے انہوں نے ایک جو آپریشن کا حکم دیا تھا وہ بس ایک دکھاوہ کیا گیا ہے اور اس کے تین روزہ یا چار روزہ آپریشن کے بعد تمام چیزیں اپنی جگہ پہ واپس چلے گئی ہیں ڈی سیو لاہور نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے لگ بگ چھ ہزار سے زائد پوائنٹس ہوئے ہیں جن کے اوپر تھڑے توڑے گئے ہیں جس کے اوپر بورڈ گرائے گئے ہیں مگر میں ڈی سیو صاحبہ کی توجہ ایک مرتبہ پھر اس جانے مطبول کرواؤں گا کہ وہ تھڑے اور وہ بورڈز واپس اپنی جگہ پہ لگئے ہیں باوجود اس کے کہ آپ نے تمام ٹاؤنوں کے بلڈنگ انسپیکٹرز کو اور ریگولیشن برانچ کو آپ نے لیٹر لکھ دیا تھا شوکاز کیا تھا اس کے باوجود وہ تمام چیزیں واپس آ چکی ہیں اور حکومت کا جو کروڑوں روپیہ لگایا تھا وہ مٹی ہو گیا اور ان کے پیسے جو ہیں وہ آج بھی آ رہے ہیں ایک اطلاع کے مطابق یہ جو پیسے ہیں جو یہ حصول کر رہے ہیں بلڈنگ برانچ ریگولیشن برانچ تیبزاری ایکاؤنٹس دپارٹمنٹ پی ایچ اے اور دیگر جو ال ڈی اے کے انسپیکٹر حصول کر رہے ہیں یہ کم از کم بھی مہینہ دو ارب روپے سے تین ارب روپے منیمم ہے اور یہ اوپر تک جاتے ہیں مگر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے یہ بلڈنگیں ہمارے جو سرکاری زمینوں پہ ہیں وہاں پر بھی بن رہی ہیں جیسے کہ آپ گرین ٹاؤن کے گندے نالے کو بہت بڑی ایک ڈیننج ہے ڈیننج لائن جا رہی ہے اس کے اوپر ایک سو سے زائد مقامات پر ورک شاپس قائم کر لی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ ہے ہم دیکھتے ہیں روی نالہ جس کو پر تین سو سے زائد مقامات کے اوپر جو ہے وہ نجائز جاوزات جو ہے وہ جس کو کہنے چاہیے جاوزات قائم کر لی گئی ہیں پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں ملتان روڈ وہاں پر سرکاری اپنی زمین کے مطابق کبھی بہن دو سو سے زائد مقامات پر جو ہے وہ بلڈنگیں کھڑی کر لی گئی ہیں یہ تمام امارتیں جو ہیں اسی طرح چل رہی ہیں جیسے کہ یہ چلتی نظر آ رہی ہیں مگر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے میری آلہ حکام سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی یہ اوپریشن کیا ہے تو اس کا جائزہ بھی لیں اور اس کو روکیں ادروائز یہاں پر تمام عملہ جو ہے وہ اسی طرح لہور کو کھا جائے گا اور آپ اور میں ہم لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے نئے ویڈیو کے ساتھ جلد حاضروں میں تب تک کے لیے اللہ حافظ